میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ میں آقا کا مہینہ کے متعلق انشاءاللہ کچھ مدری پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی ایک روز بغداد معلہ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد کے پاس تشبلائے انہوں نے فوراں کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا حاضرین نے عرض کی یا سیدی آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں مگر آج ان کی اس قدر تعظیم جواب دیا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں ایمان افروض منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسا دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عنیل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِنَا عَنِتٌ عَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّخِيمِ اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے صلو علیہ وآلہ وسلم کمیٹیمٹس نائیں بھائیو یہ آیت پارہ گیارہ سورت توبہ کی ایک سو اٹھائیسویں آیت ہے یہ وہ بہت مقتصر الفاظ پر مشتمل ہے تو آج کی نماز سے ہو سکے تو آپ بھی شروع کر دیں مگر اس طرح پڑھیں جس کو یاد ہو کہ دوسرا نہ سنیں یا چلیئے اس نیت سے آج پڑھ لیتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں آپ سن لے لیکن بہرحال آپ بھی پڑھئے گا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ عَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّغِيمِ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد یہ کتنا مختصر سا ورد ہے اور اس کی فضیلت تو خیر وہ تو اللہ کے ولیت ہے سیدن ابو بکر شبلی جن کو اتنا بڑا رتبہ ملا خواب میں یہ دیکھا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی اور اپنے پہلو یعنی برابر میں ان کو بٹھایا تو اتنا بڑا احزاز بس نصیب والوں کا حصہ یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے دو جہان کی آبرو یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے صلو علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم مور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شاہ فع امم صلو علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعلم کے بارے میں فرمان مکرم ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے سبحان اللہ مہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے مٹھے 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 آقا مکی مدنی مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قرار دیتے ہوئے اسے میرا مہینہ فرمایا سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی حنبالی علیہ رحمت اللہ الولی لفظ شعبان کے پانچ حروف شین عین با الف نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں شین سے مراد شرف یعنی بزرگی عین سے مراد علو یعنی بلندی با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروادے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بیجنے کا مہینہ ہے حضرت سید الانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہین شعبان کا چاند نظر آتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان تلاوت قرآن کی طرح خوب متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے اموال کی زکاة نکالتے ہیں تاکہ غربہ و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لئے تیاری کر سکیں حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی صدا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے دوسروں سے اپنے قرضے غصول کر لیتے یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے غصل کر کے بعض حضرات اعتقاب میں بیڑھ جاتے میٹے میٹے سائیں بھائیو آپ نے دیکھا پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا مگر افسوس صدق کروڑ افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر غصول مال ہی کا شوق ہے پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قربہ حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ظلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترقیبیں سوچتے ہیں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا حجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاو بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں آہ خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آتا ہے اے خاصہِ خاصانِ رسول وقتِ دورا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغوربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بہاں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا گئے مچھے میٹے سامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بہت غور کرنا چاہیے بہت سوچنا چاہیے زندگی بہت مقتصر ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اقل مند کو چاہیے کہ اتنی دنیا کے لئے تیاری کریں جتنا آخرت کا معاملہ ہے اتنی آخرت کے لئے تیاری کریں تو قبر میں آج سے ہزاروں سال پہلے جو فوت ہو گئے ابھی تک نکلنے نہیں پائے اب نہ جانے ابھی بہت دیر قیامت تو آئے گی کنفرم ہے یقینی ہے لیکن کب آئے گی کونسی تاریخ کو آئے گی کتنے سال باقی دے گے ہمیں نہیں معلوم ابھی بہت دیر پھر قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا تو ظاہر ہے کہ جب اتنا طویل سفر درپیش ہے تو اس کے لئے تیاری کریں تو ایسے مبارک دنوں میں بندہ عبادت بڑھا دے اپنی نیکیاں کمانا بڑھا دے رمضان شریف میں جس سے بن پڑے وہ کام کا چھوڑ کر ہم نے درزیوں کو بھی دیکھا میں نے درزی کو دیکھا انہیں سیزن ہوتا ہے درزی کا فل سیزن لیکن ایسے درزی دعوت اسمی کے معاول میں دیکھیں کہ یہ سب چھوڑ چھڑ کر اعتقاب میں بڑ جاتے ہیں سارا ہی سال تو کماتے ہیں یہ دولت بدبخت آئی کس کے کام ہے جو مجھے جندت پہنچا دے گی اس دولت کی محبت مطلب بے جا محبت کس کو کام آئی ہے جو اس کی خاطر رمضان مبارک جسا پیارا مہینہ جس میں نیکیوں کا اتنا بھاو بڑھ جاتا ہے ہم اپنے دنیا کے مال کا بھاو بڑھا کر اپنے بھائیوں کا کلا کٹیں نہیں نہیں ہم نیکیاں اپنی بڑھائیں کہ پھر موقع نہیں ملتا زندگی میں پتہ نہیں ہے آئندہ کبھی موقع ملے ابھی بھی کچھ نہیں پتہ کہ رمضان شریف نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ نہیں پتہ آج کا بیان مجھے پورا کرنا مجسر آئے گا نہیں آئے گا میں نہیں جانتا آپ سن پائیں گے نہیں پائیں گے آپ نہیں جانتے تو ابھی سے نیت کر لیں ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے عشقوں سے سیرابی کی تیاری ہمیں کرنی ہے شاوان المعظم میں اور پھر رمضان کا انتظار کرنا اللہ زندہ رکھے تو ماہ رمضان کی کوئی گھڑی ہمیں ضائع نہیں کرنی یا دھندہ سارا سال دو کرتے ہو آخر کتنا کھاؤ گے چھوڑ جاؤ گے پیچھے والوں کے لئے حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں اس شخص کو بڑا افسوس ہوگا کہ جس نے دولت کمائی اور اس نے راہ خدا میں خرچ نہیں کی بلکہ چھوڑ کر مر گیا اور پیچھے سے اولاد ان راہ خدا میں خرچ کر کے جنت حاصل کر لی تو اس شخص کو بڑی حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے اتنا کمایا اور افسوس میں حرس میں مقتلہ رہا راہ خدا میں نہیں دی میں تو اس لئے میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کمائیں اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اپنے در کا محتاج رکھے لیکن میں حرس کا مخالف ہوں ہم لوگ جو حرس کرتے کہ بس وہ بیک بیلے سے بڑھائے چلے جائیں تو اس لئے میں کہتا ہوں یہ دولت کام نہیں آئے گی آخرت میں مالکہ ہے کام کیا آخرت میں کیا کام آئے گا اور پیش رب زلجلال یہ ہمیں کون سا چھوڑائے گا ہاں زکاة نے کام آئیں گی خیرات نے کام آئیں گی صداقات کام آئیں گی اس دولت کے ذریعے جو نیکیاں کریں گے وہ کام آئیں گی ماباپ کی خدمت کریں گے بالبچوں کی خدمت کریں گے جائز طریقے پر اس دولت کے ذریعے وہ کام آئیں گی باقی خالی خالی جمع کر کے مر جانا اور اس کے حقوقیں واجبات آنا کرنا معاذ اللہ تو پھر تباہی اور بربا دیئے تو اس لئے سمجھا کریں رمضان شریف کے لئے ابھی سے نیت کر لیں جس سے بن پڑے جو مجبور ہے وہ معذور ہے کہ جس سے بن پڑے کہ وہ اگر رمضان شریف میں نہیں کمائے گا تو بھوکا نہیں مرے گا اس کو یہ اتمنان ہے اور ماں باپ بھی اجازت دیں گے بال بچے بھی شور نہیں مچائیں گے اور گھر میں اتنی اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ مہینہ پر وہ کھا لے گا تب تو یا ربی سے نیت کر لو میری مانو اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو انشاءاللہ نیت کا ثواب کہیں نہیں گیا نیت کر ڈالو کہ انشاءاللہ یہ رمضان پورا میں تو اعتقاف میں گزاروں گا اور اعتقاف بھی وہاں کروں گا جہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول مل کے اعتقاف کیا کرتے ہیں ان کی صحبت میں رہ کر سنتیں سیکھوں گا اپنی مزید اصلاح کروں گا اور ذہن سے رب نے توفیق دی تو پھر چاند رات سے انہی عاشقان رسول کے ساتھ مدنی کافلے میں سفر بھی کر جاؤں گا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علام عمد مچھے مچھے اور پیارے پیارے سنائیں بھائیو ہمارے دلوں کے چین سرور کونین نانہ حسنین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہا شعبان میں کسرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا میرے سرتاج صاحبِ مغراج صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندی دہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے حضرت سیدنا عسید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرص کی یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھائے جائے کہ میں روزہ دار ہوں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تاجدار رسالت پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کہ سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے تو محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں بخاری شریف میں حضرت سیدتونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت یعنی طاقت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ شعرہ بخاری حضرت علام مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے اسے تغلیبا یعنی غلب اور زیادت کے لیاس سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا جیسے کہتے ہیں فلان نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو یا تغلیبا اکثر کو کل کہے دیا مسجد فرمات اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا یہی محمل یعنی مراد و مقصد ہے ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو جو پورے شعبان کے روزے کی جو حدیث ہے اس سے مراد یہ کہ اکثر شعبان کے میرے آقا روزے رکھتے تھے تو اب کوئی پورے رکھنا چاہے تو اس کو ممانعت بھی نہیں جو رکھ سکتا جس میں طاقت ہے دعوت اسلامی کے شاعت ادار مکتب المدینہ کی مطبوع پندرہ سو آرطالی صفحات پر مجتمل کتاب فیضان سنت جل اول صفحہ تیرہ سو اناسی پر ہے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مذکورہ حدیث اکسر کے مراد یہ ہوتا اکسر جب کہا دیا تو آدھے سے زیادہ آدھے سے کم ہو تو اقل یعنی کم کہلائے گا تو پورے مہای شابان المعظم کے روزے سے مراد اکسر شابان المعظم کے روزے ہیں یہ امام غزالی رحمت اللہ کا فرمان بہرحال میٹھو جس اگر پورے شابان المعظم کے روزے رکھنا چاہتے اس کو ممانعت بھی نہیں تملیغ قرآن و سنت کے عالم غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہن میں نجب المرجب اور شابان المعظم دونوں مہینوں میں روزے رکھنے کی ترقیب ہوتی ہے اور مسلسل روزے رکھتے ہوئے یہ خوش نصیب حضرات رمضان المبارک سے مل جاتے ہیں مگر دیکھئے اس میں اخفہ مناسب ہوتا ہے نفلی روزوں کو بلا ضرورت لوگوں پر ظاہر نہ کیا جائے کہ اس سے بھی ریاقاری یہ آدھ مکتی ہے اور یہ ریاقاری یہ بہت تباہ خدا بہت خدا کی قسم بہت تباہ کھول ہے لیکن لوگ بڑے عجیب لگتے ہیں جو بلا ضرورت کہتے ہیں میں تو تین مہینے کے روزے رکھتا ہوں رجب شامان رمضان احسا لگتا کہ اپنا ریاقاری کا وزن بڑھانے کے لئے رمضان کو بھی شامل کر لیا رمضان رمضان عجیب ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے روزے دار کی طرح رہے جس کا روزہ ٹوٹ جاؤ بھی لیکن ریاقاری کے لئے رمضان کا بھی سنائے گا تو بھنسے گا رجب شابان کے روزوں کا بلا ضرورت اظہار جو ہیں لوگوں پر ریاقاری کا بہت 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 خطرہ ہے کیونکہ ریاقاری جو ہے اس میں تباہ سرا سرا ہے حدیث پاک میں یہ مزام موجود ہیں کہ چونٹی کی چال سے بھاریک چال ہے ریاقاری کی پتہ نہیں جل دا ہزار لاکھوں چونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی پہچل ہم نہیں سنتے ان کی قدموں کی آواز روتا ہے تو لوگ اس کو نظر تحسین پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں اچمبے سے دیکھتے ہیں اس کو لطف آتا ہے یہ بہت خطرناک ہے اگر ریاقے لئے لوگوں میں میری ساخ قائم ہو لوگ میرے سے متاثر ہوں گے میری عزت بنے گی میری دست بوسی کریں گے مجھے دعا کا بولیں گے مجھے نیک سمجھیں گے لوگ یا مجھے نظرانہ وغیرہ دے دیں گے سوغات دے دیں گے یا مجھے مال سستہ دے دیں گے میری نیکی دیکھ کر یہ سب ریاقاری کی تعریف کا یہ خلاصہ ہے عبادت میں ان نیتوں کو شامل کرنا کہ مجھے اس کے ذریعے انہیں عزت ملے گی اس کے ذریعے مال ملے گا پیسہ ملے گا یہ ریاقاری ہے جس میں جہنم کی حق داری ہے اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی بچ جائے خوش نصیب جس کو رب بچا لے باقی حالات بہت نازو گئے ہم لوگ اکیلے میں نہیں روتے سب کے سامنے ہم ہم روتے ہیں اکیلے میں نہ ہم ناتوں میں مو بناتے نہ ناتوں میں سر ہلاتے سب کے سامنے ہوتے جو کائے کو سر ہلتا ہے کائے کو رون مو بنتا ہے آہیں سرد آہیں سب کے سامنے ہی کائے کو نکل دی ہیں اندر جا کر کیوں یہ جل جاتی ہیں جب ہم اکیلے ہوتے تو اس پہ غور کیا کریں سوچا کریں کہ کبھی ہم اکیلے میں بھی روئے کبھی اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کبھی اکیلے میں بھی ہمارے بدن پر کپ کپ ہی آئی تھر تھری تاری ہوئی خوف خدا سے آخر سب کے سامنے تھڑپتے پھڑکتے اس کی کیا وجہ ہے اس پر غور تو کریں کبھی کہیں ریاکاریاں تو نہیں جس نے ہم کو مطبع جہنم کی طرف بے درجی سے گسیٹنا جاری رکھا ہے بہت سوچیں تو اس لئے اپنے اعمال کا اخفاج ہوئے اس کی تو بزرگوں نے جو مثال دی یہ وہ تو بس ہمارے بس کا روگ کاش ہو جائے ایک اس طرح کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ اپنے نیک عمل کو اس طرح چھپائیں جس طرح گناہ کو چھپاتا ہے گناہ کو چھپاتے ہیں پتہ نہ چھپاتے ہیں گناہ کیا کوئی بے اعتیاد ہوجاتے اس کو بھی بہت چھپاتے ہیں کہ کسی پر ظاہر نہ ہو جائے گناہ تو واقعی بہت چھپاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اگر کر دیتے رستہ نکال لیتے تو یہ کہ کوئی عمل کا اظہار کرے ہم اس کو ریاکار نہیں بولیں گے ہو سکتا اچھی نیت ہو کوئی تحدیث نعمت کے لئے کہہ رہا ہو دوسروں کو ترغیب کے لئے کہہ رہا ہو اس کی نیت وہ جانے اس کا رب جانے ہم ریاکار نہیں کہیں گے کسی کو جب تک کوئی یقین صورت نہ ہو اپنے قیاس سے بدگمانی نہیں کریں یہ بھی ذہن میں رکھ گا ہم اپنے عمل پر غور کریں اپنے عیبوں کو ٹٹول دوسرے عیبوں کو توجہ نہیں دیں عیبوں کو ڈھونڈ تی ہے فقط عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں تو سامنے والے کا ہنر و کمال دیکھا جائے اس کی خوبی دیکھا جائے اس کی خامی پر پردہ ڈالا جائے تو مزہ ہے تو بہرحال یہ کہ ہمارے ہمارے ہم بہت سارے سہوے تین تین مہینے کے روزے رکھتے ہیں اللہ ہم سب کو اخلاص اتا فرمائے میرا عمل بس تیرے و ستے ہو اللہ میرا عمل بس تیرے و ستے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ام المومنین حضرت سیدتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتے ہیں میں نے نبی کریم رعوف الرحیم علی افضل صلات و تسلیم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عزوجل خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر ایک بقر عید کی رات یعنی ذو الحجہ کی دسمی شب جس دن صبح بقر عید ہوتی ہے نمبر دو عید الفطر کی رات یعنی رمضان جاتے ہی جو چاند رات ہاتی ہے وہ عید الفطر کی رات کلاتی ہے نمبر تین شعبان المعظم کی پندروی رات یعنی شب براعت کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں نمبر چار عرفہ کی یعنی آٹھ و نو ذو الحجہ کی درمیانی رات ادانے فجر تک مٹھے مٹھے سامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ملکوں میں دیکھنے سننے والوں پندرہ شعبان المعظم کی رات کس قدر نازوک رات ہے نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے غنیت و طالبین میں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھن پھر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں بعض لوگ ہس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے کئی مقادات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر میں سلو علی العبیب سل اللہ تعالی علیم عمد اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سامی بھائیو شبہ برات بے حد اہم رات ہے کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے اس مبارک شب میں اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بحلوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی قلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریوں پالتا تھا آہ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شبہ براعت یعنی چھٹکارہ پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے حضرت سیدنا امام بے حقی شافقی علی رحمت اللہ القوی فضائل الاؤقات میں نقل کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے چھے آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی نمبر ایک شراب کا حدی نمبر دو ماں باپ کا نافرمان نمبر تین زینہ کا حدی نمبر چار قطعے تعلق کرنے والا نتعلقات توڑنے والا نمبر پانچ تصویر بنانے والا اور نمبر چھے چغل خور اسی طرح کہیں جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹکنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغضو کینا رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیئے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معادلہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شبہ بھراعت کے آنے سے پہلے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کرنے میں آپ سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے جن کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے میرے ناظرین جانتے ہیں نہیں جانتے میں ان سب سے سچی توبہ کرتا ہوں اور اہد کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا آپ سب گواہ ہو جائیے یہ میں نے جو کہا نا کہ گناہ سے توبہ کر لیا آج اور ابھی تو اس لئے میں نے ابھی کر لی آپ کو بھی تاخیر اگر نہ کریں تو اچھا ہے چلی میں جو بولتا ہوں آپ بولیے سب توبہ کر لیں توبہ کے نیت سے سلو علیہ الحبیب یا اللہ آج تک میں نے جتنے گناہ کی ہیں ان سب سے توبہ کرتا ہوں سلو علیہ الحبیب مزید اگر بندوں کی حق تلافیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لیں پیسے دبا لیں تو توبہ کافی نہیں توبہ تو کرنی ہے جبکہ وہ ظلمن دبا لیں اور ساتھ میں اس کو ادا بھی کرنے ہوں گے تلافی اسی کو بولتا ہے انہیں اس کو دینے پڑیں گے یا وہ کسی طرح صورت بن جائے وہ ماف کر دیں آپ دے نہیں پاتے اور وہ رحم کھا کر ماف کر دیں تو اچھی بات تو تلافی میں تو اپنی دیکھو بات کرتا ہوں کہ میرا آج تک جس نے بھی دل دکھایا ہو یا میرے پیسے کھا لیا ہوں چھپا لیا ہوں میری چیز چھپا لیا ہوں میں ان سب کو اللہ کے لئے معاف کرتا ہوں نہ مجھے میری چیز دینے آئے نہ میرے پیسے دینے آئے جو کسی نے دبا لیا میں ان کو معاف کرتا ہوں لیکن یہ اب بھی توبہ واجب رہی ہے کیونکہ گناہ تو ہوا نا بلا اجازت کسی کی چیز دبا لینا لے لینا دل دکھا دینا وہ توبہ بھی کر لیں میری طرف سے معاف ہو گیا حق و لبض میری طرف سے ادا ہو گیا انشاءاللہ اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ میں نے آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا حق کبھی تلف کر لیا ہو ڈانٹ دیا ہو جار دیا ہو کوئی چیز لے کر رکھ لیا ہو بھول گیا ہوں مجھے معاف کر دیجئے سب مجھے سچے دل سے میرے ناظرین بھی اگر سن رہے ہیں وہ بھی مجھے سچے دل سے معاف فرماتے ہیں تو مجھے یاد نہیں کسی کا قرضہ مجھ پر ہو یاد نہیں آرہا اگر دیا ہو میں بھول گیا ہوں تو مجھ سے بے شک آپ تقاضہ کریں مجھ تک نہیں پہنچ سکتے میرے بچوں کو ڈھونڈ لیں یا شورا کے کسی روکنے کو ڈھونڈ لیں کوئی تو مل جائے گا وہ مجھ تک پہنچا دے گا یہ بات تو انشاءاللہ میں آپ کا وہ قرضہ ادا کر دوں گا انشاءاللہ جبکہ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ واقعی میں نے قرضہ لیا ہے وہ تو آپ ظاہرے مانگیں گے تو ثبوت بھی دیں گے مجھے صلو علی اللہ حبی تو آپ جلدی یلدی ایک دوسرے کو معاف میرا مشورہ کر دیجئے بغض و کینہ دل سے نکال دیجئے رشتہ داروں سے بھی اگر ناراضی ہے ان کو بھی راضی کر لیں ماں باپ سے ناراضی ہے تو ان سے صلحہ کر لیں ماں باپ کی نافرمانیاں عام طور پر اولاد ہی کرتی ہیں تو آپ ان سے معافی مانگیں ان کو راضی کر لیں فوری طور پر راضی کر لیں اگر وہ ناراض ہیں آپ سے رشتہ داروں سے بھی صلحہ کر لیں خود جا کر صلحہ کر لیں شدہ برات تک بالکل اپنے آپ کو پاک کر لیں مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائی حضرت سیدن علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم سے مروی ہے کہ نبی کریم عبادت کرو اور دن میں رودہ رکھو بے شک اللہ تعالی غروبِ آفتاب سے آسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مسئیبت زدہ کہ اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے میٹھے میٹھے سائیم وائیو شبہ برات میں عمال نامے تبدیل ہوتے ہیں لہذا ممکن ہو تو چودہ شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ عمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو چودہ شعبان کو عصر کی نماز باجمات پڑھ کر وہیں نفلی اعتقاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھیرا جائے تاکہ عمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری اعتقاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے بلکہ ذہن نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے میں اپنی نیت شبہ برات کے آپ کو سنا دیتا ہوں ترغیب کے لئے کہ انشاءاللہ عزو جل عصر کی نماز فیدان مدینہ ہی میں ادا کروں گا اور یہیں انشاءاللہ مسجد کے اندر اعتقاف سے رہوں گا پھر مغرب کی نماز بھی پڑھوں گا انشاءاللہ پھر اپنے چھے نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گا یاسین شریف اور یہ سب میں جو اپنا معامل ہے اس میں اس سے لوں گا انشاءاللہ اچھا تو اس طرح عمال نامے ختم ہونے کے شروع کے لمحات اور ابتدائی لمحات انشاءاللہ عز و جل اور ساری رات عبادت میں گزارنے کے لئے یہ شرط نہیں کہ آدمی مسلح بچا کر نوافل ہی پڑھے جائے بے شک نوافل پڑھنا اچھی بات ہے علم دین اصل کرنا اس سے افضل ہے نوافل سے بھی تو انشاءاللہ یہاں بیان ہوگا فیدان مدینہ میں قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنا رضا الہی کے لئے یہ بہت بڑی عبادت اور اس کو اخلاص کے ساتھ سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے بیان ہوگا پھر یہ کہ انشاءاللہ ناتیں پڑھی جائیں گی یہ بھی الحمدللہ عبادت ہے ناتیں پڑھنا سننا اخلاص ہر کام کے لئے شرط ہے تو اس طرح یہاں بڑی رات آپ فیدان مدینہ میں گزاریے نوافل کا موقع بھی انشاءاللہ آپ کو ملی جائے گا ظاہر ہے کہ وہ ہر لمحہ تو یہ سب نہیں ہوتا رہے گا تو نفلے بھی موقع ملے آپ کو پڑھ لیجئے اور یہاں رات فیدان مدینہ میں ساری رات گزاریے یا جہاں جہاں آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کے اس طرح کے سلسلیں وہاں عصر سے آپ ان کے عاشقان رسول کے ساتھ اپنا وقت گزاریے تو مغرب کے بعد چھے نوافل پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیجئے کہ پہلی دو رکعت جو پڑھیں گے اس میں نیت یہ کیجئے یا اللہ ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما دوسری دو رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے یا اللہ ان دو رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری افادت فرما تیسری دو رکعتوں کے لیے یہ نیت یا اللہ عزوجل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا موتاج نہ کر ان چھے رکعتوں میں سورت الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں بہتر ہی ہے کہ ہر رکعت میں صورت الفاتحہ کے بعد تین تین بار صورت الاخلاص پڑھ لیجئے قلو واللہ شریف ہر دو رکعت کے بعد اکیس بار قلو واللہ احد پوری صورت پڑھ لیجئے یا ایک بار صورت یاسین شریف پڑھ لیجئے بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک استعای بھائی بھولا آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھی ہے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لئے حاضر ہیں ان پر فرض این ہے ایک ایک پر فرض ہے جو سننے کے لئے حاضر ہوئے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی سواب کا امبار لگ جائے گا ہر یاسین شریف کے بعد دعا نصف شابان بھی پڑھی ہے اور دعا نصف شابان جو ہے وہ آقا کا مہینہ رسالے میں موجود ہے اور یاد رکھیں یہ نفلی عبادت ہے فرض یا واجب نہیں ہے کریں تو سواب ہے نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں دعوت اسلامی کے شاتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ ایک سو ستر صفات پر مستمیل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 134 پر ہے اگر اس رات یعنی شب براعت سات پتے بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نانے قابل ہو جائے تو غسل کریں انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے معفوظ رہے گا میٹے میٹے سائیں بھائیو شب براعت میں بدقسمتی سے آتش بازی رواج پا گئی ہے ہمارے ہاں تو آتش بازی جو یہ شب براعت میں کی جاتی ہے یہ گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس سے سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے ماباپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اس سے بچائیں جن سے بن پڑے وہ اپنی اولاد کو ضرور بچائیں اور اگر ماباپ کو پتا ہے کہ وہ اس لئے پیسے مانگ رہا ہے کہ یہ جا کر آتش بازی خریدے گا اس سے اور یہ شب براعت میں یہ اس کو چلائے گا تو اب ماباپ کو اس کام کے لئے پیسے دینے بھی حرام گناہ میں مدد ہے نیکی اور پریزگاری پر ایک دوسرے کا تعاون کرو مدد کرو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور ظلم کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مد کرو یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو ماباپ اگر روک سکتے ہیں روکنے پر قادر ہیں اور ذنے غالب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں گے تو یہ مان جائیں گے آتش بازی کا گناہ نہیں کریں گے تو اب ماباپ پر روکنا واجب ہو جائے گا نہیں روکیں گے تو گناہ غر ہو جائیں گے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی بلکل یہ تے کر لیں قانونی بھی پابندی ہے ہمارے آتش بازی میں گھر جال جاتے ہیں کتنے لوگ بچارے مارے جاتے ہیں لیکن یہ کہ رشوتوں کے ذریعے آج کل ہمارے ہم سب چلتا ہے یہ بیچنا بھی حرام ہے اس کام کے لئے پتہ ہے کہ گناہوں کے کاموں میں چلائی جائے گی تو اب بیچنا حرام ہے اسوں کے ہاتھ ہوں تو اس لئے بیچیں بھی نہیں بیچنے والے بھی توبہ کریں اور اس دندے کو چھوڑ دیں اللہ روزی دے گا حلال اور ذریعہ کر لیں ٹھیک ہے اور ماں باپ سب مل کر روکیں گے نا یا جو استعائی بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ استعائی بھائی جو آتش بازی چلا رہا ہے میرا احترام کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے میں سمجھاؤں گا تو مان جائے گا اگر ذنہ غالی باپ کہا گیا کہ یہ مان جائے گا تو اب آپ کو بھی سمجھانا واجب ہو گیا کہ اس کو سمجھائیں کہ آتش بازی نہ کریں نہ چلائیں اب اگر بل فرض یہ بولتا ہے کہ یار وہ میں نے خرچہ کر لیا یہ چلا لوں آئندہ نہیں کروں گا تو یہ مو سے آپ کے نکلے کہ ٹھیک ہے یہ چلا لیں آئندہ مت چلانا تو پھر آپ گناہ کر ہو جائیں گے کہ یہ تو آپ نے چلانے کی اجازت دے اس کو یہ ہی کہیں کہ یہ بھی مت چلائیں بلکہ اگر ہو سکے اور آپ کے غصعت ہو تو وہ آتش بازی کہ اس کو پیسے دے دیں یعنی کہ یہ تبر روئن جل دلتا تو یہ لے پیسے اور اس سے مدنی فیس لے لیں کوئی قافلے وغیرہ کیا جس طرح بھی اپنی تنظیمی ترکیہ بھی ہیں محبت میں تو کسی طرح بھی اس کو باز رکھیں کہ وہ آتش بازی نہ چلائیں یا آپ تحریک چلا ہوگے تو آتش بازی بند ہوگی باقی انتظامیت ہو آتش بازی کی تحریک چلاتی رہتی ہے اور آتش بازی کا صدرہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ہم سب مل کر جرائم کا صدرہ باقی کریں گے انشاءاللہ جرائم کا خاتمہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو سب نیت کریں کہ جس جس کو آپ سمجھا سکتے ہیں روک سکتے ہیں بیچنے والے وہ سمجھا سکتے ہیں تو اس کو بیچنے سے بنا کریں چلانے والوں کو روک سکتے ہیں آتش بازی تو ان کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں تو ان کو ضرور سمجھائیں محبت سے پیار سے بچوں کو سمجھائیں تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ دعوت اسلامی انشاءاللہ اتنی عام ہوگی کہ اس طرح کے بہت سارے گناہ انشاءاللہ دم توڑ جائیں گے انشاءاللہ نیکیوں کا دور دورا ہوگا ہم انشاءاللہ مسجدیں بھرو تحریک چلاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ جب ہم مسجدیں بھر لیں گے تو انشاءاللہ گناہ بہت کم ہو جائیں گے میٹے میٹے سلام بھائیو تو شبہ بھراعت میں قبرستان جانا سنت ہے اس سنت کو الحمدللہ لاکھوں مسلمان ادا کرتے ہیں تو اس مناسبت سے شاوان المعظم کے گیارہ حروف کی نسبت سے قبرستان کی حاضری کے گیارہ مدنی پھول نمبر ایک نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کا فرمان عظیم ہے میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے نمبر دو ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکرو وقت میں دو رقعت نفل پڑے ہر رقعت میں سورة الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت القرصی اور تین بار سورة الاخلاص پڑے اور اس نماز کا ثباب صاحب قبر کو پہنچا مثلا اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی ماں کو حسال حساب کرے اور بے شک سارے مسلمانوں کو بھی ساتھ میں حسال حساب کر دے اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے جس کو حسال حساب کیا گیا کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا یہ جزئیہ فتاوہ علمگیری جلد پانچ صفحہ تین سو پچاس میں دیکھا جا سکتا ہے نمبر تین مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں چار قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھی جو راستہ نیا بنایا ہوا ہو اس پر نہ چلے رد المحتار میں ہے قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے بلکہ نئے راستے کا صرف گمانے غالب ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے پانچ کئی مزارات حولیہ پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے ایسے فرش پر لیٹنا چلنا کھڑا ہونا بیٹنا تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بھی بیٹنا وغیرہ حرام ہے دوری سے فاتحہ پڑھ لیجئے یہ کئی مزارات پر میں نے خود دیکھا ہے بہت بچنا دشوار ہو جاتا ہے اتنا ہے تو ایسے موقع پر بس باہر سے ہی آدمی فاتحہ پڑھ لے کہ فاتحہ پڑھنا مزار پر حاضری دینا عمر مستحب ہے ایک نیک کام ہے مستحب کام ہے جبکہ قبر مسلم پر پاؤں رکھنا حرام مستحب کام کے لئے حرام کام کی اجازت نہیں ہوتی پھر وہ مستحب رہتا بھی نہیں ہیں نمبر چھے زیارت قبر میت کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو اور اس یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو سیرانے سے نہ ہے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے سات قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرح پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرح مو ہو اس کے بعد کہیے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم لنا سلطف و نحن بالاثر آٹھ جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ کہے اللہ رب والاجساد البالیہ والعظام النخرت اللتی خرجت من الدنیا وہی بکا مؤمنت ادخل علیہ ادخل علیہ روحا من عندک و سلاما و سلاما منی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے نو شفیع مجرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورة الفاتحہ سورة الاخلاص اور سورة التقافر پڑھی پھر یہ دعا مانگی یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی عیسال سواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے حدیث بق میں جو گیارہ بار سورة الاخلاص یعنی قلو اللہ اخید مکمل سورہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچا ہے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی عیسال سواب کرنے والے کو سواب ملے دس قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے اس میں سوئے عدب یعنی بے عدبی اور بد فالی ہے اور اس سے میجید کو تکلیف ہوتی ہے ہاں اگر حضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا مغبوب یعنی پسندی دائیں یہ نہ ہو کہ یہ قبر کسی کی دی اب مٹ گئی دب گئی اس پہ لگا دی نہیں قبر کبھی تھی نہیں ایسی جگہ پر اگر بتیر لگائے وہ بھی جبکہ حاضرین کو خوشبو پہنچانا مطلوب ہو اہل حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے نمبر گیارہ قبر پر چراغ یا محمدی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے اور قبر پر آگ رکھنے سے میجید کو عذیت یعنی تکلیف ہوتی ہے ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کے ایک جانب خالی زمین جہاں پہلے کبھی بھی قبر نہ تھی وہاں محمدی یا چراغ رکھ سکتے ہیں ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مقتبت المدینہ کی مطبوعات دو کتب نمبر ایک تین سو بارہ صفات اور مستمیل کتاب باہر شریعت حصہ سولہ اور نمبر دو ایک سو بیس صفات کی کتاب سنتیں اور عداب حدیثت نہ حصل کیجئے اور پڑھئے سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آشکان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میٹھے مٹس سائی بھائیو ابھی جو میں نے بیان کیا یہ رسالہ ہے آقا کا مہینہ اس میں یہ گیارہ مدنی فول بھی قبرستان کے شامل ہیں ہندی گجراتی اور اردو جبان میں الحمدللہ یہ رسالہ موجود ہے یہ ناظرین بھی خریدیں اور انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکیں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی کس گھٹی چلو ڈھونڈو مہین میلا دے سوچ لینا مدنی کس گھٹی کیا ہوں سکتے باپا آج مدنی کس گھٹی کون کرے گا یوکے میں جو جامعہ ہے اس کے بھی طلبہ موجود ہیں ان میں اگر جامعہ کے جدول کے مطابق جو کافلے میں سفر کرتے ہوں باپا will think of something you will ask a question and باپا will either say yes or no in Arabic on the 12th question you've got to give the answer to what باپا is thinking of every time when you have given the opportunity to ask a question you've got 25 seconds in which to ask the question I am talk نعم meaning yes I am talk لا meaning no اب کانٹر چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کی مرادیش ہے انسان ہے لا پہلے باپا جام میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادیش ہے مدینہ المنورہ سے تعلق رکھتی ہے نعم سوال اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کی مرادیش ہے بے جان چیز ہے نعم سوال اللہ تین سوالات ہیں مدینہ شریف تک پہنچ چکے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادیش ہے مسجد النبوی علیہ السلام علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے مدینہ شریف تک پہنچ چکے ہیں حسرت ہے یہ میرا جواب ہے بابا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا آپ کی مرادیش ہے نظروں سے دیکھی جا سکتی ہے نعم سوال اللہ ساتھوے سوال کا وقت شروع ہو چکا ہے پیارے بابا جان کیا آپ کی مرادیش ہے سبز رنگ کی ہے نا آٹھوے سوال کا وقت ہو گیا مائک ستبا سترک کریم جنت اریا سے تعلق رکھتی ہے نعم سبحان اللہ تو پہنچارہ تو پہلی مل گیا ان کو ہم وغیر ابھی تک گھوم رہے جا رہا ہے کیا آپ کی مرادیش ہے پر پیاری آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلما فرما ہوئے تھے نعم آپ کی مرادیش ہے اگر اس کی زیارت کی جائے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہوگی لا آخری سوال ہے کیا آپ کی مرادیش ہے ممبر اور روزہ شریف کے درمیان موجود ہے لا پیارے بابا جان کیا آپ کی مرادیش ہے مشرید نبوی شریف ہے لا ارشت ہم بابا جان انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ روزانہ چوک درست کروں گا ایک مرتبہ اور انشاءاللہ ہر دن دو مرتبہ فیضان سلن سے انشاءاللہ سبحان اللہ مرحبا بابا جان کیا آپ کی مرادیش ہے خود مدینہ تلمنورہ ہے جواب درست ہے خدا گر کی آمت میں فرمائے مانگو خدا گر کی آمت میں فرمائے مانگو لگائے لگائے کے دیوانے نارا دینہ لگائے کے دیوانے نارا دینہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ